ٹائر پنکچر آپ کا ٹائر پنکچر ہو تو آپ پنکچر کی دکان ڈونڈتے ہیں اور اگر پنکچر کی دکان بند ہو تو آپ زبردست پریشان ہوتے ہیں لیکن کیسے گزرتی ہے ان پنکچر بنانے والوں کی زندگی کتنا کماتے ہیں یہ لوگ اور کہاں رہتے ہیں یہ لوگ یہ کنال روڈ کے اوپر پنکچر بنانے والے ایک انکل کی دکان ہے بہت پرانی دکان ہے آئیے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ دکان کیسی ہے یہ دکان ہے جی یہ اس دکان کی چھت ہے یہ اس دکان میں لگی ہوئی ایک مشین ہے یہ ایک فین ہے یہ انکل کا بیٹھنے کی جگہ ہے یہاں پر وہ بیٹھتے ہیں اور پورا دن آپ کو یہی پر ملتے ہیں یہ مشینیں ہیں جن مشینوں سے پنچر بنایا جاتا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آتنے پر بھارت کے لیے اور ایک نعرہ جو دیا گیا ہے کہ ہم نے اپنے لوکل ووکل فر لوکل ووکل فر لوکل کو ہی دھیان میں رکھتے ہوئے میں آج یہاں آیا ہوں یہ دو کاریگر ہیں جو انکل کے ساتھ یہاں پر ٹائر بنانے کا کام کرتے ہیں یہ نئے نئے ہیں یہ بہت پرانے ہیں یہاں پر یہاں پر نئے نئے ہیں لیکن کام میں بہت پرانے ہیں آپ کا کیا نام ہے آجے جی کتنا ٹائم ہو گئے ہی کام کرتے ہوئے ستارہ سال ستارہ سال پہلے کہاں کام کرتے تھے یہی پہ آجے پورا بچپن یہی گزرا تو مجھے آپ کی شکل بہت دیر کے بعد کیوں دیکھی اچھا ہے کہاں چلے گئے تھے چھٹی ماری تھی آجے چھٹی ماری تھی تو ستارہ سال تھی یہی پر کام کرتے ہوئے ہو گئے گزارہ ہو جاتا ہے ہاں ہاں کتنی کمائی ہوتی ہے یہ راز آجے مجھے کیا نام ہے آپ کا آشونی آشونی جی مجھے بتائیے گا کہ ایک پنکچر بنانے والے کے لئے زندگی کتنی مشکل ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے گھر میں اور کون کون ہے دو تین بچے ہیں تین بچے ہیں اور میں ہوں بی بی ہے اور اس کے علاوہ پریوار میں کچھ اور لوگ بھی ہیں بہی رہتا ہے ساب میں بہی رہتا ہے ساب میں تو تین بچے پڑھتے ہوں گے کیسے بڑھاتے ہیں کیا اس سے کمائی ہو جاتی ہے اتنی کہ آپ ان کو پڑھا بھی باتے ہیں کامرہ چاڑے بہا کرائے پہ اس سے چکر چلاتے ہیں کامرہ چاڑے دے کرائے اوپر اٹھے کنا بندہ ہاں 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 ہونے ہاں ہاں ساکر کام کرے گی ساکر رہی ہے۔ آئے ہم اس کو لانی رہے۔ تو انہوں نے تین بند ایتھے گریب کام کریا ہے تو عڑاکی بننا پیر۔ دیکھو ان کی کاری ہے کہ دکانہ دین کے بارے میں اچھا پیدا پناہ رہے ہیں۔ ساکر کار نے تُس گل کرو ہے، اکھا ہے ساکر کچھ دکان کچھ ہو جگہ تو؟ باقیہ کچھ نہیں ہے۔ چلا جا کر رہے۔ کیا باتا نہیں بڑھو گے پھر ہم پناہ لیں گے اور کہا ہے۔ پھر آپ کام کریں گے؟ تو یہ جی ٹائر بنانے والے انکل کی دکان ہے آپ نے سن لیا کہ اس ایک چھوٹی سی دکان پر میں آپ کو اس لئے لایا یہاں پر تین چار لوگ کام کرتے ہیں چار لوگوں کی روزی روٹی اس چھوٹی سی دکان سے چلتی ہے سرکار جب فاورہ لے کر آتی ہے سرکار جب جیسی بھی لے کر آتی ہے سرکار تب یہ نہیں سوچتی کہ جس دکان کے اوپر ہم جیسی بھی چلا رہے ہیں جس چھوٹے سے ریڑی فڑی کو ہم لوگ توڑ رہے ہیں سرکار یہ نہیں سوچتی کہ اس ریڑی فڑی سے اس چھوٹی سی دکان سے کتنے لوگوں کی روزی روٹی چلتی ہے کاش سرکار پہلے ان غریبوں کا کوئی سروے کرواتی معلوم کرتی کتنے غریب ایسے ہیں کتنے ایسے مجبور لوگ ہیں جو ان چھوٹی چھوٹی دکانوں کے پر کام کرتے ہیں اور اپنے گھر کو چلاتے ہیں اپنے بچوں کو انہی دکانوں کے پر پڑھاتے ہیں کاش سرکار یہ سروے کراتی کاش ہمارے پرائیویٹ سکولوں میں جو غریبوں کے لیے کوٹا ہے اس کوٹے میں ان غریبوں کے بچے ایڈمیٹ ہوتے ان غریبوں کے بچوں کو ایڈمیشن ملتی کاش کوئی ایسا میکانیزم ہوتا جس میں ان کے بچے مفت ٹاپ کے سرکاری سکولوں میں ٹاپ کے پرائیویٹ سکولوں میں سرکاری سکولوں میں پڑھتے کاش ایسا ہوتا اگر ایسا ہوتا تو یہ تو ٹائر بنانے والے کا کام کرتے ہیں لیکن ان کے بچے بھی بہتر زندگی جیتے ان کے بچے بھی اپنے ساکار کر پاتے ذرا سوچئے کتنا کماتے ہوں گے یہ لوگ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس دکان کو لے کر بھی آج سے نہیں کئی دن اسے میں سن رہا ہوں کہ سرکار کہہ رہی ہے یہاں یہ کرنا ہے یہاں وہ کرنا ہے لیکن سرکار جی آپ سے چھوٹا سا ایک آگ رہے غریبوں کی دکانوں پر بلڈوزر چلانے سے پہلے غریبوں کی دکانوں کو گرانے سے پہلے اور غریبوں کی دکانوں کو نوٹس دینے سے پہلے ذرا معلوم کر لیا کیجئے کہ یہ غریب ان دکانوں سے کتنا کماتے ہیں اور ان کی زندگیاں ان کے گھر ان دکانوں کے پر کتنا زیادہ نربھر ہیں اگر آپ ایسا کریں گے یقین مانیے آت نربھر بھارت کا سپنا اور ووکل فر لوکل کا سپنا ساکار ہوگا